بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویبرز میں ہوں تلہ مصویہ ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایڈوانس انفارمیشن میں آج میں آپ لوگوں کے لیے گلد ہاسٹرل کا بزنس ایڈیا لے کر آیا ہوں یا اس سے پہلے میں بہت ہاسٹرل کا بھی بزنس ایڈیا لے کر آیا ہوں یہ بزنس ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے لیکن تھوڑی سختی اور سکورٹی زیادہ سخت کرنی ہوتی ہے گلد ہاسٹرل میں وہ کمن تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ گلد ہاسٹرل کس طرح آپ کھول سکتے ہیں اور کس طرح آپ اسے پرافٹ کما سکتے ہیں اور کون کون سے اخراجات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ جائے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو آپ کو کرنا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دماؤ دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتا رہے شروع کرتا ہوں آج آپ کے لئے گلد ہاسٹرل کا بزنس آئیڈیا تب سے پہلے جو گلد ہاسٹرل میں بات وہی آتی ہے بلڈنگ کے اگر بلڈنگ آپ کی اپنی ہے تو آپ کو زیادہ پرافٹ ہو سکتا ہے اگر آپ کی اپنی بلڈنگ نہیں ہے تو تب آپ کو پرافٹ تھوڑا سا کام ہوگا لیکن بلڈنگ کے لئے جگہ ایسی ہونی چاہیے جو یونیورسٹریوں وغیرہ کے قریب لگتی ہو اگرچہ کہ لڑکے تھوڑا سا سفر کر لیتے ہیں لیکن لڑکیوں کے لئے یونیورسٹری کے بلکل قریب بلڈنگ ہونا لازمی ہے کیونکہ ان کی کنونس کا پرافلا ہوتا ہے اور وہ زیادہ دور جا نہیں سکتے تو آپ کو بلڈنگ بلکل قریب ہی چاہیے ہوگی اور کمروں کا سسرم ہوئی ہونا چاہیے جو ہر حاصل میں ہوتا ہے اور بلڈنگ جتنی زیادہ بڑی ہوگی آپ اتنا زیادہ پرافٹ ہو سکتا ہے تقریباً دس کمرے تو لازمی ہونے چاہیے کیونکہ کچھ نہ کچھ آپ کو بجت لازمی ہو سکے اگر چھوٹے بھی آپ رکھتے ہیں تو پھر آپ یہی ہوگا کہ اگر جتنا قریب حاصل کی ہوگی آپ اتنا کرایا زیادہ بڑھا سکتے ہیں اس طرح آپ کو مرجن بچ سکتا ہے آپ نے وہاں پر کمروں کا سسرم رکھنا ہے پھر وہی صاحب ہے کمروں میں یا آپ جس میں زیادہ لوگ رہنا چاہتے ہوں جنہوں میں پانچ بچے رہنا چاہتے ہوں آپ نے پانچ ایڈیسٹ کر دینی ہے جس میں اگر کچھ زیادہ تینہ یا کمرہ چھوٹا ہو تو آپ نے تینہ رنگ کر دینی ہے اگر کچھ پرسنیل طور پر سنگل رہنا چاہتے ہیں تو آپ نے سنگل کمرہ ان کو دے دینا یا ڈبل رہنا چاہتے ہیں تو آپ نے ڈبل رہنا چاہتے ہیں تو ڈبل آپ کرایا پر دے سکتے ہیں لیکن اس کے میں کرایا میں پھر فارق آ جاتا ہے آپ پانچ جہاں پر بچے رہ رہی ہوگی وہاں پر کرایا جہاں پر کرایا آپ زیادہ بڑھا سکتے ہیں بائی پی کا سسٹم دے سکتے ہیں آپ ساتھ ہی یو پی ایس وغیرہ جنیٹر کی سولہ دے سکتے ہیں اور اس میں کرنا یہ ہوگا جو آپ اگر اونر ایک میل ہے تو آپ نے کرنا یہ ہوگا تو اپنے ساتھ اپنی جو بیگم ہو گئی یا آپ شادی شدہ نہیں ہے تو آپ کے والدہ جو ساتھ ہوگی آپ نے ان لوگوں کو اٹیج کرنا ہے اور مکمل سسٹم ان کے ہیڈ ور کرنا ہے آپ لوگوں میں یا لڑکیوں میں آپ نے نہیں جانا تاکہ سکورٹی خودیات کے پیش نظر وہ آپ کے ہوسٹل کو چھوڑ کے نہ چلی جائیں آپ نے ان کے رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک آیا وہاں پر رکھنی ہے ان کے کام وغیرہ کرنے کے لیے یا انہوں نے بعض سے کوئی چیز مانگوانی ہو اس چیز کے لیے اور آپ نے جو پکو رکھنا ہے وہاں پر میس کا کیونکہ عورتوں کا یہ ہوتا ہے کیونکہ بچوں کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر نہیں جا سکتی انہوں نے محس ہر صورت میں ہسٹل کے اندر ہی کرنا ہی کرنا ہے آپ لوگوں نے جو محس کی صورت دینی ہے اس کے لیے جو آپ نے کوک رکھنا ہے وہ لیڈیز کوک ہونا چاہیے فیمیل ہونی چاہیے اور آپ مکمل صفائی کے لیے جو سوشم آپ نے رکھنا ہے تو اس کے لیے بھی جو صفائی کرنے کے لیے جو آپ کا بندہ آنا چاہیے وہ بھی فیمیل ہونی چاہیے آپ نے جو سکورٹی گارڈ رکھنا ہے وہ مارد ہونا چاہیے لیکن وہ گیٹ کے حد تک ہی رہنا چاہیے اس کو اجازہ نہیں ہونی چاہیے کہ حاصل کے اندر آئے یا کسی قسم کے کمروں وغیرہ میں جھان کے جھونے کی تو سکورٹی کیمرے وغیرہ لگا سکتے ہیں اب کرنا یہ ہوگا آپ نے سکورٹ سے بھی پوچھنا کچھ سکورٹی لازمی پہلے لینے ہوگی اور ایک مہینے کا کراہ ایڈوانس لینا چاہیے تاکہ اگر کوئی سٹوڈنٹ دورانے ایک مہینہ اگر کوئی سٹوڈنٹ ایک مہینے کے دورانے کا چھوڑ کر جاتا ہے تو آپ کو کسی قسم کا لاس نہ ہو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی لڑکی گیٹ سے باہر آئے یا گیٹ سے اندر ان ہول ہاسٹل میں تو آپ نے ان کا ٹائم ضرور لکھ لینا ہے کیونکہ بچیوں کے حوال سے کافی زیادہ سکورٹی خرچات ہوتے ہیں اس لئے آپ نے مکمل ان کے سیفٹی کے لیے ان کا ٹائمنگ لکھنی ہے وہ کہاں پر جا رہی ہیں کہاں پر آ رہی ہیں یا ان کا سکول یونیورسٹی کا ٹائم ان کے کالیج کا ٹائم کون سا ہے یہ مکمل ڈیٹیل آپ نے ان آؤٹ ہوتے بعد ان سے لکھوا لینی ہے ان کے دستخد لے لینی ہے تاکہ بعد میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ان کے گارڈین کے فون نمبر وغیرہ آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ اور ان کے جو کالیج یا یونیورسٹی وغیرہ کے جو کارڈ ہوں گے ان کے فوڈکاپیاں لازمی اپنے پاس رکھنی ہے تاکہ کسی مشکلات میں آپ کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور باقی معمولات میں آپ کے لوگوں کے لیے بھی آسانی رہے بس یہی تا آج کا مختصر بزنس آئیڈیا یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو رکھئے گا دعا میں یاد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم